اسلام علیکم گائز ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اس وقت گاؤں میں موجود ہوں اور یہ کچھی مسجد جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اس میں بیر ہے اور یہ مسجد ہے یہاں پر گاؤں کے جو سات گھر والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں تو ابھی رمضان جو سٹارٹ ہونے والا ہے تو جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے پھر وہ گاؤں میں چل جاتے ہیں یہ گاؤں سے تھوڑا سب باہر گئی ریا ہے تو باقی وہ نماز اگرہ یہاں پر ادا کرتے ہیں میری طرف سے آپ سب کو بھی رمضان المبارک کا جو ہے پہلا روزہ جو تقریباً کل ہوگا کیونکہ یہاں پر گاؤں پر سگنل نہیں ہوتے تو ممکن ہے کہ یہ ویلوگ اپلوڈ کرنے میں مجھے پورا ایک دن لگ جائے یا مجھے شیئر جانا پڑے ویلوگ کو اپلوڈ کرنے کے لیے تو میں آپ سب کو پیشگی مبارک بات دیتا ہوں رمضان المبارک کی اور ساتھ میں یہ بھی کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی خیار رکھئے گا کم از کم اپنے پڑوسیوں کو لازمی خیار رکھیں اور ان کو بھی رمضان کی خوشیوں میں اور عید کی خوشیوں میں ساتھ لازمی رکھئے گا شہروں میں موٹر وے اور پکی سڑکیں بن چکی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں ابھی بھی سڑکوں پر غاس ہوگی ہوئی ہے تو جہاں سے یہ مرساکل وغیرہ یا کوئی لوگ گزرتے ہیں نا یہاں پر نہیں ہے ادھر ادھر بلکل غاس ہے تو یہ ہے پیور ڈیسی محول اور آپ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا آپ انجوائے کریں گے اچھا تھا میری گزارش ہے کہ میرے اس ویلوگ نو دوسری مکمل واج کرنا ہے میں تو انہوں گاؤں دے نظارے بھی کھاوانگا اس ویلوگ دے بچ میرے ویلوگ نو دوسری لائک بھی کرنا ہے اور میرے اس چینل نو سبسکرائب بھی کر لو میں اپنا تارو پہلے بھی تو انہوں قرار چکی ہیں کہ میں سینک تیچر ہوں مران آشمی نام ہے میرا اور میں پنجاب پاکستان سے طلق رکھتا ہوں تو آپ سب سے مجھے امید ہے کہ آپ لازمی مجھے سپورٹ کریں گے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے بھی صحیح لائک بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے شہرے تسید اتنے مردی اچھے پار کے چلے جاؤ اوہ ملہ نہیں آئے گا جڑا تسید گاؤں دی کچھ سرگیں چلتے آوے گا ہر طرف ہے ریالی یا ریالی نیری پانی کھالا یہ چل رہے ہیں پر سکون مہولا پیٹر دی مٹھی مٹھی آوال ٹک 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 دی آوال اور ہر طرف سکون سکون میں یونیورسٹی جو جاندر سی آئیتون دو سال تین سال پہلے میری اکھی نو درد ہونے لگ جاندر سی مینکہ اتنی زیادہ تھے علوت گیا تھے آج اتوار در دنہ انجوار کر رہے ہیں پر سکون مہولا اور مزے کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کیجئے یہ کوا تقریباً پندرہ دن سے لٹکا ہوا ہے یہ دونوں تاروں سے ٹچ ہوا تھا اس لئے سلکٹ مکمل ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہم نے کوشش کی تھی اس کو اتارنے کی لیکن یہ میلت کے نئے تھا چونکہ اب ٹرنٹ ہے دونوں تاریں ملی ہوئی ہیں تو پھر ہم نے بھی اتنا زیادہ کوشش نہیں کی کہ یہ نو ہمیں بھی کرانٹ نہ لگ جائے اے ٹیوبر لگیا ہویا کیونکہ آج کل گندم دا موسم ہے گندم نو اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیدہ بندہ اے ٹیوبر گالمن دونوں ہی بجلی تھے اے بے ترین کھاڈا اندر نہیں جاندہ میں کوئی سب بغیرہ ہی ہو سکتا بے ترین محول جسے آپ شاید ازال بن اردو میں کہتے ہیں تاہد نظر یہ گندم ہی گندم ہے تاہد نظر یہ پورا ہمارا جو ایریا ہے وہ گندم کاشت کی گئی ہے جہاں پر چھا گائز ہیں خوری انو اصاں استعمال کرنے آن روٹیاں بڑا ہمارے باستے کامنا باستے تے اے تھاپیاں اندر موئی یوز کی تر جاندہ ہے ایک بلان واستے ایک منت پہلے میں نے اپنا مکان بنانا سٹارٹ کیا تھا لیکن مٹی نہیں تھی ہمارے پاس کیونکہ فصلیں ساری کاشت تھیں تو یہ میں نے جو انا کھڑا ڈال دیا تھا میسے انہیں اب اس کی بڑھائی کرانی ہے ابھی گندم جب کٹے گئی نا تو پھر مٹی وان سے اٹھائیں گے فصلوں سے پھر ادھر جیسے آپ برائی وغیرہ ہوگی اس بار مکان کا میں نے دروازہ لگایا جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسرا اب میں ایک دو دن تک فیرنگ کروانے جا رہا ہوں یوٹیوب سے ابھی کچھ بھی نہیں آرہا تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں محسین ٹیچر ہوں تو کچھ سیلوی ملتی ہے پرائیویٹ ٹیچر ہوں اور باقی میری ٹویشن ہے تو یہ سارا کام میں نے اپنی وہ ٹویشن اور سیلویٹ سے کیا تو انشاءال آپ سپورٹ کریں گے تو ساتھ میں یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ وہ بھی آہ آہ سٹارٹ ہو جائے گا جب جنرل مونیٹائز ہو جائے گا برحال ہمیں تو بنانے کا شوق ہے یوٹیوب میں دو تین سال سے ہی بنا رہا ہوں تو یہ نیا ٹرینڈ نہیں ہے کہ اب ویلوگنگ کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا ہے تو میں نے بھی سٹارٹ کر دی ہے میں دو تین سال سے کر رہا ہوں لیکن اگر کوئی لڑکی سناتی ہے ویلوگ تو اس کو ایک دن میں آپ چھاندار سبسکرائبر کر دیتے ہیں اور کوئی داری والا لڑکا بناتا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے مردی ہے آپ کی لیکن ہم بناتے رہیں گے یہ ہے میری وہ تمام بکس یہ اوپر والی یہ نوٹس ہیں یہ والے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم ایسی کے ہیں یہ ادھر والے تقریباً بی ایسی کی بکس ہے یہ اوپر والا تمام پورشن یہ والا یہ والی بکس بھی ایم ایسی کے تمام نوٹس ہیں ایک میں یہاں سے آپ کو بھی نکال کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کون سے یہ تقریباً سارے نوٹس پڑے ہیں جو میں نے بی ایسی اور ایم ایسی میں پڑے تھے نکلا ہو بھئی دیکھتے ہیں یہ کون سا سبجیکٹ میت کئی ہوگا تو یہ ہے ایم امران کمپلیکس انالسیز آٹھ چار دو ادھار اٹھارہ دیکھیں گائد آپ نے یاد تازہ کر دی ہے تو یہ کمپلیکس انالسیز ہے مکمل اس کے نوٹس ہیں ایم ایسی کے اس طرح کے یہ بہت سارے نوٹس پڑے ہیں یہ جتنی بھی اوپڑ والا پورشن ہے تقریباً وہ پڑا ہے کچھ کتابیں چھوڑ کے وہ ہے ایم ایسی کا اور یہ نیچے والے جو ہیں یہاں پر میری تقریباً بی ایسی کی کچھ بکس ہیں باقی میرے بھائیں ہیں ہیڈ ماسٹر سکول میں گورنمنٹ سکول میں تو وہ بچوں کی بکس پڑی ہیں تو جو بچوں کو جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ کچھ ایکسر گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے کہ جب وہ بکس وغیرہ پھڑ جاتی ہیں تو وہ نہیں بکس ان کو دے دیتے ہیں یہ ہے میرے بابا جانے کی سائیکل اور انشاءاللہ اب موڈ سائیکل بھی ہے کار بھی لیں گے تو خواب بڑے دیکھنے چاہیے اور کیونکہ اللہ سے اللہ تو دے سکتا ہے نا اللہ بے نیاز ہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سائیکل ہے موڈ سائیکل ہے انشاءاللہ کار بھی ہوگی یہ ہے پیٹر اور ساتھ میں روئی کا پینجہ لگا ہوا یہ میرے والے صاحب نے لگایا ہوا تو یہ اپنے تقریباً گھر میں ہی لگایا ہوا یہ گیٹ ہے میرے گھر کا اور یہ ساتھ میں تھوڑا سا ٹینٹ ہم نے لگایا ہوا تو یہاں پہ کیونکہ گاؤں میں عورتیں ہی آتی ہیں یہ کام کیونکہ عورتوں کا ہی ہوتا ہے تو اگر ان کے ساتھ کوئی مینز کے گھر والا ساتھ میں آ جائے تو وہ بیٹھک میں بیٹھ جاتا ہے باقی عورتیں ادھر یہ سارا جو ہے نا اپنی روئی جو ہے وہ اوپر مکھی بھی بیٹھا ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں نیچے آگئے ہوں برحال میں یہاں سے اب بھاگنی مالا ہوں یہ میں آپ کو اوپر دکھا سکتا ہوں وہ والا جسے مدو مکھی کہتے ہیں تو بھاگو یہاں پر ہمارے دو روم ہیں جو بھائی کے ہیں اور ابھی میں اپنا روم بنوا رہا ہوں اور وہ بیٹھے جس میں بکس آپ کو دکھائی ہیں تو یہ جو روم ہے ابھی بھائی کی کمبیر والا کیا ہوا تو ان کو کوئی کام تھا وہاں پر وہاں پر گئے ہوئے مولام سین بھی وہاں پر ہے جو آپ نے شروع میں ہم دودھ لینے گئے تھے صبح میرا بتیجہ ہے وہ تو بہت شرارتی بچہ ہے لیکن پڑھنے میں بھی ٹھیک ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے آج اس کے والد نے ٹیلی ویزن اٹھا کے تو وہ جو ہے نا لوگ کر دیا کیونکہ از وار وار دن وہ سارا دن ہی ٹیلی ویزن دیکھتا رہتا تھا تو آج وہ ابھی گیا ہوا ہے اپنے ماموں کے آم وہ ساتھ میں آپ کو ابھی لے کے جاؤں گا ادھر بھی گاؤں کا محل بھی آپ کو انجوائے کرائیں گے موسیقی 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 پانی لگا رہے ہیں درکتوں کو پود لگائے ہوئے ہیں اور اگر اپلوڈ ہوا تو یہ جلدی اپلوڈ کرنا ہے تو شیئر جانا پڑے گا تو اس ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر نیکس ویلوگ میں آپ کو میں یہاں پر ایک مشہور دربار ہے اور اس دربار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جو درگاہ ہے جو ولی اللہ ان کی کبر میں ایک بہت بڑا سوراک ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ